میں پڑھتا ہوں جس پیغمبر کا کلمہ تو پڑھتا ہے میں اس چیز سے بفوق واقف ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو بلن کر کے سبور دیں جو جو مصطفیٰ کی گنی کا گدائے کا اس بار ابراہ ہر بندہ امامی یہ چاہتا ہے کہ حضور کی گنی میں رہوں حضور کی گنی میں زندگی بسر کروں آلہ حضرت کا بھی یہی پیغام ہے اس گنی کا گدائے میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں وہ سوینا نظار پھرتے ہیں لاکھ قدسی ہے کام ختمت پر 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 بھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشتِ تربا کے خوار پھرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ پانچ جاتے ہیں جار پھرتے ہیں کوئی جو پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں یہ ساری چیزیں کب آئیں گی آپ کے بچوں میں جب آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے گا تب نہ اپنے بچوں کو پڑھائیے گا تب یہ ساری چیزیں آپ کے بچے سیکھیں گے آپ کا بچہ میں نے کہا دکٹر بنائیے انجینئر بنائیے پروفیسر بنائیے یہ سب کچھ ہو مگر آپ کے بچے کے سینے میں حضور کی محبت جھاگے نبیہ کونل کی محبت بیٹھنی چاہیے یہ کام صرف اور صرف مدرسہ کر سکتا ہے یاد رکھیں آپ اسپین میں سارے مدرسے جب بند ہو گئے ان مدرسوں کو باقی رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے مدرسہ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے مصطفیٰ کے عشق کی سوغا تخصیم ہوتی ہے یہ مدرسے ہیں یہ مدرسہ ہے تیرا مائے کدا نہیں ساخی یہاں کی خاک سے انسان بنایا جاتے ہیں حضور سے بولیے سبحان اللہ یہاں کی خاک سے انسان بنایا جاتے ہیں اس مدرسے کی دیواروں کو مضبوط ہونی چاہیے مدرسہ جتنا مضبوط ہوگا جو لوگ مدرسے کو درشدگردی کا عدہ بتاتے ہیں انہیں کبھی کبھی آکر اچانک کبھی آکر مدرسے میں آکر دیکھنا چاہیے تھا کہ مدرسے کے بچے کر کیا رہے ہیں نہ کبھی کسی کے پاس کوئی تلوار ملے گی نہ کبھی کوئی لاتھی ملے گی نہ کسی کے پاس بندوق ملے گی چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں ان کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی دوسری دولت ہے ہی نہیں ہے یہ چوبیس گھنگے قرآن پڑھتے ہیں مصطفیٰ کی حدیث پڑھتے ہیں نبی یک کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آگاہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں خبردار خبردار مدرسوں کے بچوں پر انگلی مت اٹھاؤ یہی لوگ ہیں جن کی بدر سے دنیا باقی ہے انہی جس کو آپ حضور اللہ حضرت بولتے ہو جن کو آپ خاجہ غریب نواز بولتے ہو وہ ابھی کسی نے کسی مدرسے کے پر بردہ ہے وہ ابھی کئی سے کئی پرے ہوئے ہیں اس لئے مدرسے کی بنیاد باقی رہنی چاہیے مدرسے کی امانت باقی رہنی چاہیے اور مسلمان اپنی جان دینا گبارہ کر سکتا ہے مگر مدرسے کی دیوانیں کمزور ہو جائیں یہ کبھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ اپنے بچوں کو پڑھائیں اپنی نسلوں کو پڑھائیں ہر بچہ حافظ قرآن ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے ہر بچہ علیم الدین ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے ہر بچہ مفتی ہو کوئی ضروری نہیں ہے مگر ہر بچہ چاہے تو مصطفیٰ کا سچا وفادار بل سکتا ہے وہ محذب ہے جو حضور کی ہر سنت پر عمل کرتا ہے ہر عدا کو اپناتا ہے ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں اور دل میں ہے تصویر یار جب سے راکر دن جھوکائی دیکھ لی اللہ کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بندہ بن جائے وہی کامیاب ہے آپ نے کیا کمپلیٹ کیا ہم نے قرآن پاک ہی افسر مکمل کر لیا کتنے وقت میں آپ نے قرآن پاک مکمل کیا تقریباً تین سال میں آپ کی عمر کیا ہے ہمارے عمر ہے ستارہ سال ہم گول کے رہنے والے ہیں آپ کا نام محمد یوسف کیا نام محمد یوسف کیا عمر ہے آپ کی گول سے عمر کیا آپ کی ہمارے عمر سولہ سال کتنے وقت میں آپ نے قرآن پاک کی بسید تقریباً تین سال میں دار علم اسیانی نزامیہ آج کیا تھا جشنید سار بندی نام کیا کہاں سے ہم مہر سے میرا نام جیوید اقبال ہے کتنے وقت میں آپ نے قرآن پاک کیا ہے تقریباً تین سال میں محمد شکیل اور بمیال کے رہنے کیا کمپلینٹ ہوئے ہیں ہمارے عمر چودہ سال کتنے وقت میں آپ نے قرآن پاک کیا ہے تقریباً ڈائی سال میرا نام محمد تاریک اور محمد پر نگروٹا سے تعلق رکھتا ہوں الحمدللہ ابھی درجہ کے رات سے فراگت ہوئی ہے اور اس دو سال کبن اسی مدرسے سے میری حفظ سے بھی فراگت ہوئی تھی الحمدللہ میرا نام محمد تفیلہ میں گول داچن کرینے والا ہوں دو سال کب میرے آج تجوید القرآن مکمل ہوئی ہے کیا کہیں گے کتنے خوش ہیں ماشاءاللہ بہت موالکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میں تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہاں خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں تاثیل گول دشتے قرآن بن کا رہنے والا ہوں اور میرا جو یہاں پہ تعلیم تین سال سے میں نے فرق ہوں اور دو ہزار چار میں میں یہاں سے فرق ہو چکا تھا اور آج میری دستار بن دی ہوگی اس بات پہ میں بہت خوش ہوں اپنے استادوں کے لیے اور یہاں کے دلدے میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید عمران حسین ہے میں گول میں رہنے بارا گول داچھے میں کیا عمر آتی اٹھارہ سال کتنے سال میں قرآن پاکتے ہیں لگ بل تین سال میں میں قرآن پاکتے ہیں دلکہ یوں میں کٹھو کرنے والا ہوں اس تارہ سال عمر میں دی کتنے عمر ٹائم میں دوہا قرآن پاکتے ہیں تھائی سال میں آپ کیا کہیں گے کیسا ہے یہاں کا سسٹر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت خوبصورت بہت اچھی پڑا یہ ماشاءاللہ صلاة و السلام وعلا سید الانبیاء و المرسلین وعلا علیہ و اصحابی اجماعین الحمدللہ رب العالمین دار علم حسینیہ نظامیہ میں مناقض ہونے والی شہید اعظم کانفرنس بڑے خوبصورت انداز میں حضرت مولانا حماد الحسن چشتی جو سرزمین اجمیر سے تشریف لائے تھے ان کی آخری اور خصوصی دعا کے اوپر اختام پذیر ہوئی الحمدللہ رب العالمین واضح رہے کہ ہمارے یہ دار علم حسینیہ نظامیہ جو یہ خوبصورت آپ امارت دیکھ رہے ہیں یہ گزشتہ پندرہ سالوں سے قوم ملت کی دینی سواجی ملی خدمات انجام دے رہی ہے الحمدللہ یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ قوم ملت کے آئمہ اور رہنوا کی شکل میں پیش پیش رہتے ہیں یہ ہمارے بچے جو ابھی درجہ حفظ سے اور قرآن سے فارغ ہوئے ہیں یہ الحمدللہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو آلڑی یہاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ مساجد کے اندر امامت اور خطابت کے فرضائج انجام دے رہے ہیں اور جو حفاظ ہیں الحمدللہ ہمارے مظفر صاحب جو مطمیم ادارہ ہیں ہمارے بچوں کے استاذ حضرت مولانا حافظ منظور صاحب وہ ان کو اس خوبصورت طرز عمل سے تیار کرتے ہیں کہ یہ ہر ماہ مقدس کے اندر تراویح کے اندر پورا قرآن پاک ختم فرماتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کا مسلح پر قرآن سناتے ہیں یہ اللہ کا فضل و احسان ہے اللہ کا قرآن ہے ادارہ کا سارے کا سارا کام عوام الناس کی جو تعاون ہے اسی سے آگے بڑھتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ کا اس کے اندر تو کوئی بھی رول نہیں ہے الحمدللہ جو ابھی ہمارے نئے کمرے مارزے وجود میں آئے ہیں یہ بیس کمرے تعمیر ہوئے ہیں اس سال میں اس کم از کم یہ جو ہمارے پاس لاغت تیار ہوئی ہے وہ اٹس لاکھ پانچ زار سمتھیں گئے وہ سارا ڈاٹا آن لائن وجود ہے آپ ادارے کے اگر کیار کورٹ کو سکین کرتے ہیں تو ہمارا ادارہ آپ کو پوری انکم کو بھی شو کرے گا اور جو آج تک خرچہ ہوا ہے اس سارے کے سارے نظام کو شو کرے گا کہ اس بندے نے کتنا دیا ہے الحمدللہ رب العالمین وہ رودات جو پہلے چھپا کرتی تھی آج وہ آن لائن اس ادارے کے حوالے سے موجود ہے اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ادارے کا برپور تعاون کریں تاکہ یہ ادارہ آگے بھی پھلتا رہے اور پھلتا رہے اور انشاءاللہ عزوجل ہم مزید جو سائنس اور کمپیوٹر کا نظام میں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے ابھی بھی الحمدللہ ہمارے پاس اچھے پڑے لکھے اور جو ہے وہ کمپیوٹر اور انگلیش کے ٹیچر موجود ہیں انشاءاللہ ہماری مزید آپ کے تعاون سے کوشش رہے گی کہ بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دے سکیں ہم نے کوشش کیا کہ ہمارا بچہ اچھے طریقے سے ایکسل شیٹ سیکھے اسی طریقے سے ایٹو کارٹ کو سیکھے اور کمپیوٹر کے وہ اہم جو اپشنز ہیں اور جو اہم اس کے ضروری ضروری چیزیں ہیں ان کو ہم بچوں کے سکھاتے ہیں نوٹ پیڑ ویرا تاکہ بچے آگے جا کے دین کی خدمت بھی کر سکیں اور اپنا ذریعہ معاش امامت اور خطابت اور قرآن کی تعلیم کے علاوہ پیدا کر سکیں انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گے کہ آگے بھی اس کاروائی کو ہم جاری رکھیں گے اور ایک بار کریں یا حبیب اللہ اپنے بچوں کو پہائیں ماشاءاللہ الحمدللہ آج ہمارے دارلم حسینیہ نظامیہ جو بٹھنڈی نالا میں واقعہ ہے آج انیس ماں پرگرام جو ہوا یہاں ماشاءاللہ جس میں آٹھ طولبہ اکرام کی دستاربندی ہوئی بہت سارے جید علماء اکرام نے بیانات دیئے اور بہت آسن طریقے سے یہ پرگرام جو ہے اختزام پذیر کو پہنچا آٹھ بچوں کی دستاربندی ہوئی اور ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے علماء اکرام نے بھی ہمارا تعاون دیا مولانا زاکر نقشبندی صاحب ہیں مفتی شکیل صاحب ہیں ہمارے اور بھی جتنے زمہ حضرات ہیں تمام نے بڑھ چڑھ کر اس پرگرام کو پائے تکمیل تک پہنچائے میں تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے یہ حاجی صاحب ہیں حاجی غلام محمد صاحبین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نشے کو چھوڑیے اور اسلام کی طرف آئیے اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کیجئے اور کیونکہ دین دار جب بچہ بن جائے گا اس کے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی آپ کی ایک بڑی لمبی طویل جدو جہد رہی ہے اور آپ اپنی جدو جہد میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں آپ آج وہ الحمدللہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ماشاءاللہ طولبہ اکرام اور یہ دارلونگ کی آلی شان بلڈنگ آپ کے سامنے ہمارا کام ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں اور کتنے ناکام ہوئے ہیں شکریہ